السلام علیکم ویورز ازر گوڈ فارمز ان فورسٹری کی جانب سے آپ کی خدمت میں اتفاق پھر حاضر ہوا ہوں اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت قیمتی پاکستان کا ساسا شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر لائیو سٹاک کے اندر پلس ڈیری کے بزنس کے اندر وہ اپنا پوری زندگی دے دی اور اللہ پاک نے انہیں نوازہ ہے تو آج ہمارے ساتھ شاہ صاحب بخاری صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ویوری سلام بخار صاحب آپ کا فل نمی پلیز بتائیے گا مجھ ناجیس کو نہیں پتا ہے لیکن میرا نام ہے سیدار محمود رفیق خان میں پرندری آزاد کشمیر سے ہوں اور 1965 میں میں کراچی آیا تھا اور 35 سال سے میں ڈیری فارمنگ کر رہا ہوں اور جو اتنا سندھ میں اس کا پوٹنشل ہے یعنی پورے پاکستان سے تقریب پندرہ لاک جنوار ایک سال میں آتے ہیں اندرہ سال لاکھ بچے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ کہیں پوری دنیا میں جنوارے کٹھے نہیں ہیں یہاں ان کا جو ڈنک ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے بچے سلاٹر ہو رہے ہیں پوٹنشل میں زبادہ ہیں اگر ان کو ہم ریوائیو کریں اور وہی چیز میں نے اپنے پاکستان میں کی ان ریزلٹ ساہر فار بیائنڈ تو یہ خالی بینس کالونی اور جو سراؤنڈنگ ہے اگر اس کے بچے جنوار اور کوبر کو ہم سمال لیں میں سمجھا ہوں پاکستان کو ہمیں ریوائیو کرنے میں پاکستان کا گزہ ہوتارنے میں میں خیال ہے یہی ایک کافی ہوگا تو سر یہ خوش خبری آپ جو ہے وہ یہاں کے انویسٹرز کو دیتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے اس سیکٹر کے اندر انویسٹ کریں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بے اوکوف آنا طریقے سے جو ہے وہ ریال اسٹیٹ کے پیچھے جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کا بھی بزنس ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ شورٹ کٹ قسم کا بزنس ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کا بارے یہ اتنا پوٹنشل بزنس ہے کہ یہ نہ صرف کہ آپ کو خیال ایک آدمی کو سمال دادا ہے بلکہ پورے پاکستان کو ایک چین ہے جو کہ یہاں سے وہاں دیات میں جائے گی دیات سے تیار ہوگا اس طرح تووے ٹرافک ہے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا ابھی کافی آئی آئی ہے جیسے نظیر کلوڑو صاحب ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ ہمارے اس میں μαι ہے آئی بیماریوں سے پہنچے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو سر ڈاکٹر نظیر حسین کلوڑوں کے بارے میں کیا گئے ہیں کیا وہ قیمتی احساس آیا ہے یا لوگ جو اینا ایسے ہی ان کی تعریف کرتے ہیں پہلے تو مجھے ان کے بارے میں کوئی اتنا وہ نہیں تھا تیسا لیکن جب یہ ڈیزیز آئی ہیں اور ان کے میں ان سے باستہ پڑا ہے تو میں آئے میں ان کو سو بار کھڑاؤ کے سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا گہدری میں انہوں کو گہدری کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑا لیمپی سکین میں ہماری مدد کی ہے اور جس کی وجہ سے ہم سندھ میں اس بیماری سے ہماری نجات ہوئی اور الحمدللہ آج ہم سیف ہیں سندھ کے کونسے ایریا میں آپ جو ہے وہ فارمنگ کرتے ہیں میں تو کراچی میں ہوں اور میرا جو ری سائکلیں گیاں وہ گاروں میں کرتا ہوں لیکن پورے سندھ میں اس کی اپورچونٹیز ہیں پورے سندھ میں اپورچونٹی ہیں اور میرا ایک بہت پرار پروگرام ہے جو اگر جے اس کو جامعہ پینائے جائے تو ہم انشاءاللہ پورے سندھ میں اس کو کر سکے سر ہماری کراچی کی بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہے جو اس بزنس کے اندر جو ہے اتنا زیادہ انوالف نہیں ہے جو کہ مطلب ہے انوالف لیکن اتنی زیادہ انوالف نہیں ہے اس کا نام ہے میمن کمیونٹی تو کیا آپ چاہیں گے کہ جو دیگر میمن جو ہے وہ دکانداری کو ہی جو ہے یا دیگر قسم کے بزنس کو اپنا میمن برادری میں سے ایک مثل جمیل میمن آیا اور اس نے پورے پاکستان میں پرے پوری دنیا میں نام بنایا اور آج اس کے پاس لاکھوں جانوار ہیں ہری سیکل ہو رہے ہیں بچے بڑا ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور میں یہ ریکوشٹ کروں گا کہ میمن برادری سے اور اور بھی جو سائے پہ سروت ہیں اس بزنس میں آئے ہیں یہ بہت بڑے خالی اس میں بزنس نہیں ہے یہ سواب ہے یہ عبادت ہے اور اس میں مطلب ہے اتنی اپورٹیونٹی ہے کہ جس کا حق ہے مطلب آج ہم نے جو ہے وہ آپ سے سر بات کر کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اتنے اچھے تاثرات اور کھیالات کا اظہار کیا اور جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ دیانہ داری کے ساتھ لوگوں کو اس سیکٹر کی طرف جو ہے وہ دعوت دی ہے اور جب کوئی معطار انسان اور کوئی دیانہ دار انسان کسی کو کسی کام کی طرف دعوت دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک بھی جو ہے وہ اس کے لئے برکت دالتو اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کاروار کے اندر جو ہے وہ برکت دالے اور لوگوں کو جو دیگر سمتوں میں چلے گئے ہیں اس اللہ کی زمین کے اوپر گرمی پیدا کر رہے ہیں اور جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ مقصد ہے کہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ پیدا کر رہے تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل سلیم دے اور وہ جو ہے وہ اس سیکٹر کی طرف ہیں آمین شکریہ سر